اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آپ سبھی کو بتا دو کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ایک مردہ عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کے آمان میں رہا تو دوستو کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور کیسے اس مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بچے کو جنم دیا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے اور کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی بھی نہیں آسکتا میرے دوستو آپ سبھی کو بتاتا چلو کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھا جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسی حالت میں دیکھا کہ جسے دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ بہت چونک گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ حد سے زیادہ ایک دوسرے سے مر رہی تھی یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل لگ رہے تھے اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا یا پھر باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا ہے لیکن یہ بڑا ہی عجیب تھا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی جو شکل ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی انسان ہے تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردہ حالت میں یعنی کہ فوت ہونے کے بعد جنب دیا جو کہ اپنے آپ ہی میں ایک حیران کن بات ہے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ اصل مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا اور ایسے وقت میں میری بیوی جو تھی وہ حاملہ یعنی پریگننٹ تھی اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی لیکن مجھے جنگ میں جانا بھی ضروری تھا تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا اے اللہ تعالیٰ میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پر رہی ہے اسے صحیح سلامت رکھنا اس کو اپنی آمان میں رکھنا اور یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا لیکن جیسے ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ شدید بیمار ہو جاتی ہے اور اس بیمار کی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی ماں یعنی کہ میری بیوی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقی مدینہ میں جو جنت البقی ہے وہاں پر دفن کر دیا گیا جبکہ وہ حاملہ تھی لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی جو اولاد تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اسی چیز کو عمل میں لاکر لوگوں نے اس کی ماں کو قبر کے اندر تدفیم کر دیا لیکن جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری جو بیوی تھی اس کا انتقال ہو چکا ہے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے تو میں بہت ہی زیادہ گمگین ہو گیا میں بہت ہی بڑی پریشانی کے عالم میں کھو گیا اور اس چیز کو ہر پل سوچنے لگا کہ اب میں کرو تو کیا کرو یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور میں اکیلا رہ گیا اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزر بزر کر لیتا اور پھر میرے پیارے دوستوں اسی چیز کو وہ سوچتے ہوئے اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی آب بیٹی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں اور مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا ہے جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں جان سکو کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبی کے سبی جنت البقی میں اس مقام پر اس کو لے کر چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ سوچ و فکر کے اندر وہ جو شخص ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی اور کس طریقے سے آج میں تنہا ہو گیا ہوں لیکن تب ہی دوستوں وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اس کے بیوی کے قبر میں سے ایک روشنی آنے لگی تو یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جو تھا بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو گیا اور فوراں ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے یعنی کہ قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس بات کو سننے کے بعد جو میرے سبی کے سبی دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب ہی سے یہ ماجرہ پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی فوٹنے لگتی ہے نہ جانے کیا بات ہے اور ہم نے اس قبر کو اب تک اس وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا اور ہم تمہیں یہ ماجرہ بتانے والے تھے اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا ہی حیران ہوتا ہے اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اسے قبر کو کھول لوں گا اور آخر جان ہی لوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے تو پیارے دوستوں اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فورا ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا کہ جس کے ذریعے سے وہ قبر کی خدائی کر سکے لیکن جب واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے پایا کہ وہ جو قبر تھی وہ فٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو کی صحیح سلامت تھا جو وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے بندے تو نے اللہ کے امن میں اپنے بچے کو رکھا تھا اپنے بچے کے لیے صحیح سلامتی کے لیے دعا کی تھی اور ہم پر توقع کر کے جنگ کے لیے نکل گیا تھا اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا اور اسے کچھ نہیں ہونے دیا جبکہ جو تیری بیوی تھی اس کی موت ہو گئی اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا اسے بھی ہمارے امان میں دے دیتا کہ اللہ تعالی میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا تو ایسے وقت میں جو تیری بیوی ہے وہ بھی ہمارے امان میں رہتی اور وہ بھی حیات رہتی یعنی کہ زندہ رہتی لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے حیاتی کی دعا نہیں کی امن میں نہیں دیا اسی وجہ سے جو تیری بیوی تھی وہ موت کی شکار ہو گئی لیکن تم نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی اسی وجہ سے تیرا جو بچہ ہے وہ بلکل صحیح سلامت ہے تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو نکالتا ہے اور جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے بچے کی جو شکل ہے وہ ہو بہو اس سے ملتی ہے جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے پیارے دوستو دیکھ لیجئے اس چیز کو جو کہ اس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ تعالی میرے بچے کو سلامت رکھنا اپنے امن و آمان میں رکھنا اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے اور یہ جو بچہ تھا وہ بلکل صحیح سلامت تھا کون اس بچے کو کھلا رہا تھا آخر خون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ کی ہے جو کہ ہمارا واحد رب ہے اس لئے میرے پیارے دوستو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کریں کہ اللہ تعالی میں اپنے گھر سے باہر جا رہا ہوں میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا جب انسان اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کا نگے بان ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھی میں لگے بیل نوٹیفیکشن کو آل پر رکھ دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی نئے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے ہم ملتے ہیں آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ